بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ارسلان نیم دی تھائیڈ سائیڈ میں ریمیمبر دی نیم سیریز میں آج ہم لوگ جس شخصیت کی بات کریں گے وہ سکوائش کی فیلڈ میں دنیا کا سب سے بڑا کھلا رہی ہے اور آرگیویبلی دی گریٹسٹ سپورٹسمن ایور جس نے پانچ سو پچپن گیمز لگا تار جیتی اور اگر آپ کا تعلق کسی بھی سپورٹس سے ہے تو جس شخصیت کا نام یاد ہونا آپ کے لیے لازم ہے وہ ہے جانگیر خان جانگیر خان جسمبر نائنٹین سکسٹی تھری میں ایک پسٹون گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں ان کے والد روشان ہان بھی پاکستان کے عظیم سکوائش پلیئرز میں سے ایک تھے جو کہ بریٹش اوپن چیمپین بھی رہ چکے اس کے بعد ان کے بڑے بھائی تورسم ہان جن کے ساتھ ان کا بہت زیادہ لگاؤ بھی تھا اور وہ ان کے پرسنل ٹرینر بھی تھے وہ بھی پاکستان کی نمائندگی کرتے تھے تمام بڑے ایونٹس میں اور وہ دنیا کے ٹوپ ٹین یا ٹوپ ٹویلو جو بیسٹ پلیئرز تھے ان میں سے وہ ایک تھے تو یہ ایک ان کو ایڈوانٹیج تھا کہ سکوائش کے بہترین کھلاری ان کے گھر میں ہی موجود تھے جس سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا یہی وجہ ہے کہ پندرہ سال کی ایج میں انہوں نے ورلڈ ایمیچور چیمپینشپ میں پارٹیسپیٹ کیا اور اس کو جیتنے والے دنیا کے کم عمر ترین شخص بنے یہ ایک ایسی فتح تھی جس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ یہ سال 1979 ان کی سپورٹس کے لیے ان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا اور یہاں سے یہ ایک عظیم کھلاری بنیں گے مگر اسی سال ایک ایسا حادثہ ہوا ان کی زندگی میں جس نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ سکوائش کھیلنے کا جو ارادہ ہے اس کو ترک کر دیں یہ حادثہ یہ تھا کہ ان کے وہی بڑے بھائی جو کہ ان کے پرسنل ٹرینر بھی تھے اور جن سے ان کو بہت زیادہ لگاؤ بھی تھا وہ اسٹریلین اوپن میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک میچ کے دوران ہارڈ اٹیک ہونے سے ان کا انتقال ہو گیا یہ اتنا بڑا دھجکہ تھا ان کے لیے ذہنی طور پہ بھی کہ اس کے بعد اس کھیل کو مزید جاری رکھنے کا ارادہ انہوں نے ترک کر دیے مگر انسانی دماغ مختلف اوقات میں مختلف انداز میں کام کرتے ہیں سب سے پہلے اسی حادثے نے ان کو مجبور کیا کہ اس گیم کو ترک کر دیں لیکن پھر ان کے ذہن میں یہ آیا کہ میں نے اب اس گیم کو کھیلنا ہے اور اپنے بھائی کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے اور پھر انہوں نے اس گیم کو ایسے کھیلنا شروع کیا کہ دنیا کے بڑے بڑے ریکارڈز توڑے اور اس کے بعد وہ ریکارڈز کائم کیے جس کو توڑنے والا آج تک سکوائش کے میدان میں کوئی نہیں آیا جنگیر ہاں دس بار بریٹیش اوپن چیمپین بنے اس کے ساتھ ساتھ چھ بار ورلڈ اوپن چیمپین بنے اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک اور اعزاز یہ ہے کہ نائنٹین ایٹی ون سے نائنٹین ایٹی سکس تک یہ ناقابلے شکست رہے اور اسی دوران یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پانچ سو پچپن لگاتار گیمز جیتی مگر یہاں پہ میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ایک کتاب لکھی گئی ان پر جنگیر ہان فائف فیفٹی فائف جو کہ روڈ گلمر اور ایلن تھیچر یہ کتاب لکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فگر ہے فائف فیفٹی فائف کا یہ درست فگر نہیں ہے کیونکہ اس دور میں کوئی ایسا ڈیٹا ہی نہیں تھا کہ ان کی تمام گیمز کو ریکارڈ کیا جائے اور اتنی زیادہ گیمز اتنے کم عرصے میں کھیلی جانا بہت ہی مشکل ہے اس کا جواب جنگیر ہان بھی دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میری گیمز پانچ سو پچپن بھی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادے ہیں کم و بیش سات سو کے قریب گیمز ہوں گی کیونکہ بہت سی گیمز تھی جو کہ ان کا پرسنل چیلنج تھا کسی کے ساتھ اس کے بعد ایکزیبیشن گیمز تھی جو کہ ریکارڈ میں نہیں آئیں تو جاگیر ہان یہ بولتے ہیں کہ میں نے کم از کم سات سو کے قریب میچز لگاتار جیتے مگر جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ تمام رائٹرز اور تمام جو سکوائش کو کے ہسٹورینز ہیں وہ اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ یہ پانچ سالوں کا جو عرصہ تھا اس میں جاگیر ہان نے جتنے بھی میچز کھیلے اس میں یہ ناقابلے شکست رہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں جاگیر ہان نے نائنٹی نائنٹی نائن میں سکوائش سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اس کے بعد دو ہزار دو میں انہوں نے پریسیڈنٹ آف ورلڈ سکوائش فیڈریشن کے طور پہ کام شروع کیا اور دو ہزار آٹھ تک اسی عہدے پر یہ فائز رہے اس کے بعد آٹھارہ میں شاہد افریدی فاؤنڈیشن جو ہے اس کے گلوبل پریسیڈنٹ کے طور پہ وولنٹیرلی کام کر رہے میرا ایک اپینین ہے ایک رائے ہے جس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جنگیر ہان پاکستان کے لیے ایک ایسٹ ہیں اگر آپ دوسری سپورٹس کو بھی پروموٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ جب بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کوئی اہم ٹروفی یا کوئی اہم ایونٹ جیت کے آتی ہے اور اس کے لیے آپ کو سرمنی اورگنائز کرتے ہیں تو وہاں پر جنگیر ہان اور دوسری سپورٹس کے جو سے تعلق رکھنے والے عظیم کھلا رہی ہیں ان کو بھی بلانا چاہیے اور یہ وہ چیز ہے جس کو جب یود یہ دیکھے گی کہ کرکٹ کا ایونٹ ہے مگر وہاں پہ تاریف کی جاری ہے جنگیر ہان کی سکوائش کے کھلا رہی کی یا سوہیل عباس کی جو کہ ہوکی کے پلئیر ہیں تو ان کے اندر بھی یہ جزوہ پیدا ہوگا کہ ان کھیلوں سے بھی ہمیں عزت ملے گی اور ہمیں ان کھیلوں کو بھی کھیلنا چاہیے جو کہ پاکستان میں سپورٹس کو فروغ دینے میں بہت اہم کردار ادا کرے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں بہت شکریہ